دوستو افغانستان کے عام لوگوں میں پھر وہی خوب کا منجر ان کے سامنے ہے جو آج سے بیس سال پہلے تھا آج لوگ سہر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے تو دوستو آج جانیں گے افغانستان دیز کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو آپ نہیں جانتے ہوں گے تو ویڈیو کو انتے تک جرور دیکھیں افغانستان دچھڑ ایسیا میں استید ایک دیز ہے جس کے پورو میں پاکستان اتر پورو میں بھارت اور چین اتر میں تجاکستان کجاکستان تتہا ترکمینستان ہے اور پششم میں ایران ہے افغانستان کا اوفیسیل نام اسلامیک ریپبلک اوف افغانستان ہے افغانستان کا نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں ریتیلہ بنجر اور بہت ہی مرسطل علاقہ آتا ہوگا مگر سید آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ دسمبر اور فروری کے مہینے میں اتری بھاگ میں کافی ساری برف گرتی ہے اور ان دنوں میں افغانستان صفی چادر میں لپڑ جاتا ہے جو کی دکھنے میں بہت ہی خوبصورت نجارہ لگتا ہے افغانستان دنیا کا بہت دیس ہے جو پچھلے ایک دسک سے سب سے زیادہ بار نیوج پیپر میں آیا ہے اس کے نیوج پیپر میں آنے کی سب سے بڑی بجے تالیبان اور اس کی آرثک استثیت کا اچھا نہیں ہونا ہے اس کا پتہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 2009 کی ایک ریپورٹ کے انصار یہاں کے 42% لوگ ایسے ہیں جو کی دن میں 70 روپے سے بھی کم کماتے ہیں اور یہی بجے ہے کہ اس دیس کو گریب دیس بھی مانا جاتا ہے یہاں کے آتنگباد کے چلتے ہی پچھلے کئی سالوں میں یہاں پر بہت سارے لوگوں نے اپنی جان گبائی ہے اور لاکھوں لوگوں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا ہے افغانستان کی ساکھ شرطہ در 28 دسام لب ایک پرتیسط ہے افغانستان میں 1990 میں 70 پرتیسط اسکول ٹیچر 50 پرتیسط گورنمنٹ جوب اور 40 پرتیسط ڈوکٹر میلائے ہی ہوا کرتی تھی لیکن اب یہاں کی تصبیر کافی بدل چکی ہے افغانستان پچھلے کئی سالوں سے آتنگبادیوں کے سائے میں جی رہا ہے اس لیے یہاں کے لوگوں کی لائپ اسٹائل بھی خراب ہو چکی ہے افغانستان کا چھتر فل 6,52,860 برگ کلومیٹر ہے اور اس دیز کی جنسنکھیا 3,99,000,000 کے قریب ہے چھتر فل کے انسار افغانستان دنیا میں 49,000 بے اسطان پر آتا ہے اور جنسنکھیا کے لیاز سے 37,000 بے اسطان پر آتا ہے افغانستان کی رازدھانی کابل ہے اور یہ اس دیز کا پرمک سہر بھی ہے لیکن حال ہی میں 15 اگست 2021 دن رویبار کو کابل پر قبضے کے بعد پورے افغانستان پر تالیبان کا نیانترنت ہو چکا ہے 1964 کے افغانستان کے سبیدھان دوارہ اسطح پتداری اور پاس تو دیز کی ادھیکارک بھاسا ہے اور اس دیز کی کرنسی افغان افغانی ہے جو ہمارے انڈیا کے 97 پیسو کے برابر ہے افغانستان کے بھارت کے ساتھ رشتے کافی بڑیاں ہیں اگر ہم بات ہسٹری کی کریں تو افغانستان چندر گپت کے سمیں بھارت کا ہی حصہ تھا افغانستان میں کرکٹ اور ایسوسین فٹبول دو سب سے لوگ پر یہ کھیل ہیں لیکن افغانستان کا پانمپرک اور راشتے کھیل بجھ کاسی ہے جس میں دو ٹیموں کے کھلاڑی گھوڑے کی سباری کرتے ہوئے ایک بکرے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہی کھیل افغانستان میں کئی ستابدیوں سے کھیلا جا رہا ہے اور یہ دنیا کا بہت ہی خطرناک کھیل مانا جاتا ہے افغانستان دیش کے جادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور اس دیش میں افہیم کی کھیتی بہت ہی بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے کیونکہ یہاں پر افہیم کی کھیتی کرنے پر کوئی پاوندی نہیں ہے افغانستان میں دکانے اور مارکٹ سکربار کو بند رہتی ہیں کیونکہ اس دن کو افغانستان میں پابیتر دن مانا جاتا ہے اور رمجان کے دوران روزہ کرنا اور پراتھنا کرنا بہت ہی زیادہ جروری ہے رمجان کے دنوں میں یہاں پر کام کرنے کے گھنٹے گھٹا کر چھ گھنٹے کر دیا جاتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے بدھا کا نرمان افغانستان میں ہی کیا گیا تھا لیکن دوہجار ایک میں تالیبان نے اس موٹی کو نشٹ کر دیا تھا پوری دنیا میں افغانستان کی لوگوں کی آنکیں سب سے سندر اور خوبصورت مانی جاتی ہیں افغانستان کا ادھیکارک دھرم اسلام ہے افغانستان میں اسی پرتیسط سنی مسلم انیس پرتیسط سیاہ مسلم اور ایک پرتیسط دوسرے سمودائے کے لوگ رہتے ہیں افغانستان کی نوجوان ارنولڈ کو بوڈی بلڈنگ میں اپنا آدرس مانتے ہیں یہاں کے جم سے لے کر اکھاڑو تک ارنولڈ کی ہی تصویریں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی افغانستان کی سب سے اونچی جگہ نو ساکھ ہے جس کی اونچائی 7,492 میٹر ہے اور ہیلمنڈ افغانستان کی سب سے لمبین ندی ہے تو میری پیارے دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو آل پر پریز کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد